بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آج روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وزیفہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ افطارے کا اعلان بعد میں ہوگا پہلے آپ کے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ والو مہرمزان کا مہینہ پورا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے ہر گھڑی قبولیت کی ہے لیکن رمضان میں افطار کا وقت رب کو بڑا ہی محبوب ہے افطار کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے اتنی محبت آتی ہے کہ رب فرماتا ہے جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطار کے وقت رب کریم اپنے بندے کے مو سے نکلی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے اگر آپ بھی اپنی دعاوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے رمضان کی برکتوں کا رمضان کے عظمتوں کا فائدہ اٹھا لیجئے آج رب کی ذات رمضان کے مہینے میں مانگنے والی کی ہر حاجت کو پورا کر رہی ہے آج سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وزیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف سات بار پڑھ لیجئے گا صرف سات بار اپنا دائیں ہاتھ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وزیفہ پڑھنے کی دیر ہے جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے آپ آج پڑھ لیں کل پڑھ لیں پر سو پڑھ لیں پورے رمضان میں کسی بھی دن یہ وزیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے روزہ کھولنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وزیفہ پڑھنا ہے اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کو شفائی کلی نصیب ہوگی وہ بیماری کسی بھی طرح کی ہے رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین ہیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو بولی کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وزیفہ پڑھ لے اگر آپ کا نصیب نہیں بدل رہا تو رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وزیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دنیا آپ کے کامیابی کا تماشا دیکھے گی اگر آپ تنگ دست ہیں بیکاری ہیں فقیر ہیں آپ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روزہ کھولنے سے پہلے یہ ایک بار وزیفہ پڑھ کر دیکھے گا ایک تو یہ وزیفہ صرف ساتھ بار پڑھنا ہے دوسرا یہ وزیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جائے گی بیٹھے بیٹھے مو سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور رمضان کا مہینہ ہے یہ کوئی نفلی روزے نہیں ہیں ان روزوں کا رب کعبہ نے حکم فرمایا ہے اور ان کا عجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جو کوئی رمضان کا روزہ رکھتا ہے افطار کرتا ہے یا افطار کرواتا ہے رب کریم فرماتا ہے یہ نہیں کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاو اگر آپ کسی روزے دار کو پانی بھی پلا سکتے ہیں تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ لیلت القدر کی رات حضرت جبرائیل امین سے آپ مسافہ کریں گے اور رمضان کے مہینے میں کسی کی افطاری کرانا کسی روزے دار کو حتیٰ کے پانی بھی پلانا اتنا عجر و ثواب ہے کہ آپ کے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے آج روزہ کھنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے سال کے پریشانیاں ختم ہو جائیں پورے سال کے روزگار کا انتظام ہو جائیں پورے سال کے تنگ دستیاں جڑ سے ختم ہو جائیں پورے سال کے کامیابیاں خود چل کر آپ کے پاس آ جائیں پورا سال کسی کے محتاج نہ ہونا پڑے پورا سال گیپ سے آپ کو رب عطا کرتا رہے تو روزہ کھنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا اللہ والو یہ چند خاص عامال ایسے ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں جن کو پڑھنے کے واقع فائدے ہوتے ہیں یہ بہت آزمودہ اور مجرب عامال ہیں جن کو بہت کروڑوں لوگ آزمات چکے ہیں اگر آپ بھی اس وظیفے کو پڑھتے ہیں آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے سر سے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اللہ والو آپ کے آسانی کے لئے افطاری کے دسترخوان پر ہر کوئی بیٹھتا ہے ہم مسلمان ہیں افطاری پر دو سے چار منٹ پہلے بیٹھ جاتے ہیں آج سے آپ نے کیا کرنا ہے ویسے تو آپ افطاری سے پہلے پورا دن موجود ہے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے اگر آپ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے لیکن آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے روزہ کھولنے سے پہلے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے اللہ والو اب کرنا کیا ہے توجہ کیجئے گا آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ بے بس ہے مجبور ہے لاچار ہے جس کی جو شکایت ہے کہ اس کے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے جو شکایت کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو روزگار نہیں ملتا جو شکایت کرتا ہے کہ جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے رشتے آتے ہیں لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں تو ماہ رمضان کے فضیلتوں برکت میں رمضان کے مہینے میں ایک ایسا خاص عمل لے کر آئی ہوں ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائے جلد اس کے حاجت پوری ہو جائیں جلد اس کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے تو آج روزہ کھولے سے پہلے اپنا دائیں ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھئے گا وظیفہ صرف سات بار پڑھنا ہے اور سات بار پڑھنے سے سات آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا انشاءاللہ کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لئے پڑھا جاتا ہے تو رب کریم اس وظیفے کی برکت اور طاقت سے آپ کے موں سے نکلے ہر بات کو پورا کرتے ہیں رب کریم اس وظیفے کی برکت سے اپنی بندہ جب اپنے رب سے جو مانگتا ہے جتنا بھی مانگتا ہے رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اللہ والو آپ ماہ رمضان میں جتنے بھی وظائف پڑھتے ہیں لیکن آپ نے ماہ رمضان میں کسی بھی دن روزہ کھولنے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے اپنا سیدہ ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ مل کر رہے گا صرف روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدہ ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ صرف سات بار پڑھنا ہے رب کعبہ کی قسم افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے اس وقت تو رب سے مانگنے والے کی نسلیں رنگ دی جاتی ہیں اس وقت تو رب سے مانگنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اس وقت رب کریم سے مانگنے والا جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے لیکن جب کوئی بندہ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدہ ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے جو بزرگوں کا بتایا ہوا ایک مجرب اور خاص عمل ہے پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا ہر شیعہ خود چل کر اس کے پاس آ جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ جائے ہر طرح کی کامیابی رزق دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے تو آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدہ ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے وقت کے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور اپنی پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی عمل کیا ہے عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود اپراہیمی پڑھنا ہے روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے جو پڑھنا ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد عوض باللہ ابن شہدوان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد آپ نے یا فتہو پڑھنا ہے سات مرتبہ آپ نے یا فتہو پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے اگر کسی کا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دوبارہ کوشش کر لے جب تک وہ ایک سانس میں یا فتہو کو ساتھ بار نہ پڑھ لے توجہ کیجئے گا یا فتہو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک سانس میں یا فتہو کو ساتھ بار پڑھا بہ آسانی پڑھ لیا اللہ والو اگر آپ بسات آسمانوں اور زمینوں کا رزق چاہتے ہو آپ بھی اپنی سات نسلوں کے لئے رزق اور دولت کا انتظام چاہتے ہیں آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ چاہتے ہیں تو افتاری سے پہلے پہلے آپ نے اس وزیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یا مسببل اسباب یا مسببل اسباب رب کی وہ ذات ہے جو گیب سے اسباب فرماتی ہے جو گیب سے راشتے بنا دیتی ہے جو گیب سے پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیتی ہے یا مسببل اسباب کو آخر میں صرف آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کے نماز پڑھیں اللہ حافظ